بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ دنیا کی اہم خبروں پر ایک انگل ایک تبصرہ ایک پرسپیکٹیو ایشیا کا جو ہے وہ آپ پہ پہنچایا جائے اور ان معاملات کو اور ان خبروں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے آج کے پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ جمہوریت کا ہم بول بالا ہر طرف چاہتے ہیں کہ جی ہو اور ہر کو یہی چاہتا ہے کہ جی ہر کسی کو آزادی ازار رائے ہو اور انسانی حقوق کے بڑی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں لیکن جب ہم حقیقت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مختلف میار ہیں خاص طور پر ویسٹ کا میار جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہے اس نے اپنے لیے جو میار بنا رکھے ہیں وہ دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کسی کے لیے اس کا میار کچھ اور ہے کسی کے لیے اس کا میار کچھ اور ہے امریکی صدر جو بائیڈن میزبانی کر رہے ہیں اور سمٹ ایک ہے جی دیموکریسی سمٹ جس کو کہا جا رہا ہے نو اور دستاریخ کو اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور یہ ہوگی تو یہ ورچول ہی ہے اور ایک سا سے زائد مندوبین اس میں مدو کیے گئے ہیں وہ ورچولی خطاب کریں گے تمام لوگ اس میں لیکن جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں نظریات بھلے مختلف ہوں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ مختلف نظریات ہوں گے تو ہی ایک متنوے معاشرہ ایک متنوے ہمیں دنیا جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی لیکن پرامن بقائے باہمی بہت ضروری ہوتی ہے ایک خطے میں اگر جمہوریت کسی اور رنگ میں ہے کسی اور طرح سے چل رہی ہے اپنے زمینی حقائق کے مطابق تو ایسا نہیں کہ دوسرے خطے میں بھی وہی قوانین اور وہی اصول جو ہیں وہ رائج ہوں گے کانفرنس اور سمٹ جو ہے وہ تو آپ نے ڈیموکرسی پہ بلالی لیکن اس میں آپ نے چین سمیہ چین اور رشیہ سمیہ تقریباً تیس سے زائد ممالک ہیں جنہیں بالکل بھی آپ نے انوائٹ نہیں کیا اور انہیں اکثریت ان ملکوں کی جن پر بلواستہ یا بلاواستہ امریکہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پابندی ہیں جب وہ آئیت کی گئی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چین ہے اور چین پہ ہمیشہ یہ کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے کہ وہاں پہ جہمہوریت نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے انہی پروگرامز میں بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ چین کا جو طرز حکمرانی ہے وہ کیا ہے وہاں کا پلیٹیکل سسٹم کیا ہے کس طرح سے وہاں کام ہوتا ہے اور وہاں جو جماعت برسر اقتدار ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جس کے کروڑ ہاں میمبرز ہیں اور کیسے گراس روٹ لیول سے لے کے ٹاپ لیول تک لوگوں کی بات جو ہے وہ ایک پوری چین ہے جو چلتی ہے چین نے اس سے جب یہ بائیڈن کی عزبانی میں یہ کانفنس ہو رہی ہے چین نے اپنے ہاں انٹرنیشنل فورم آن ڈیموکرسی کے نام سے ایک فورم کا احتمام کیا اس میں بہت سے مندوبین آئے اور اس موقع پہ انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ایک حقائق نامہ جو ہے وہ جاری کیا جس میں بتایا گیا دنیا کو کہ چین کے ہاں طرز حکمرانی جو ہے وہ کس طرح کی ہے چین جسے کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ سو کالڈ ڈکٹیٹرشپ ہے دراصل وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے ان کا اپنا ایک جمہوری طرز عمل ہے اور وہ کیا ہے آج اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ ایک ایسے موقع پہ جب ویسٹ اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے وہ اپنا ایک کانفنس اور سمیٹ کی مزبانی کر رہا ہے اس سے پہلے چین نے ایک اسی طرح کا فورم اس کا انعقاد کیا اور اس نے وہاں پہ یہ باتیں کی ہیں جو حقائق نامہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے اور یہ دنیا کے دو مختلف خطوں کی آپس میں کیا مخاصمت ہے کیا مسائل ہیں کیا چیزیں کیا چل رہی ہیں اور جمہوریت اصل میں ہے کیا کونسا ایسا پھل ہے کہ جس کا ذائقہ کہیں اور ہے اور دوسری جگہ کچھ اور ہے سب پہ گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ستات سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں محقق ہیں دکٹر شفقت مونیر صاحب اسلام علیکم دکٹر صاحب آپ خرید سے ہیں بہت زبادہ سٹائل لگائی ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑا بلو بلو کیا آپ کا پرتو ہے سر اور کچھ نہیں جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں آج پروگرام میں بڑی دفعہ آپ سے ہی ہم نے سنا کہ چین کا جو طرز حکمرانی ہے اس نے پروف کیا ہے اور جمہوریت یا کوئی بھی طرز حکمرانی جس سے کہ عوام کی زندگی بہتر ہوتی ہے ان کا طرز معاشرت بہتر ہوتا ہے ان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہی اس علاقے اور اس خطے کیلئے ضروری ہوتا ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے پھر چین نے ابھی اپنا ایک حقائق نامہ بھی اس موقع پہ جاری کیا ہے پیش کے میں چاہوں گا تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں کہ کیوں کس طرح سے مختلف ہے ایک دفعہ پھر اگر ہم روائز کر سکیں کہ چین کا جو طرز حکمرانی ہے وہاں کی جو جمہوریت ہے جسے ویسٹ جمہوریت نہیں سمجھتا کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے اس پر آپ شکریہ ناصر صاحب جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جی سو سے زیادہ ملکوں کو انہوں نے بولایا ہے یہ اجلاس میں جو دیموکریسی کا سمٹ کہہ رہے ہیں ان سو میں اگر آپ ان کے سیاسی نظاموں کا تجزیہ کریں تو امریکی میار سے اس میں ستر سے زیادہ unfit دیموکریسی یا weak دیموکریسی ہیں تھوڑا سا اس سے آگے چلیں اگر سٹاک ہوم کے انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ فور ڈیموکریسی ایک ادارہ ہے سٹاک ہوم یورپ کا ادارہ ہے ملک ہے ان کا جو یہ تنک ٹینک ہے بہت بڑا انہوں نے جو رینکنگ جاری کی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جمہوریت جو ہے وہ تنظلی کا شکار ہے سر وہ فریڈم آوس کی میں ریپورٹ پر آتا ہے وہ بھی اس پہ بھی ہم نے پیسلے تو وہ آپ خود دیکھیں کہ یہ تو چیک ریپبلک سے بھی نیچے ہے تو یہ یہ تو وہ ایک ہے کہ آپ جمہوریت آپ کہاں کریں پر پریکٹیکلی بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ وہاں جمہوریت کیا پرفارم کر رہی اور باقی کیا دیکھیں خود اگر ہم جو انٹرنیشنلی میں چونکہ آپ کو بتاہ سیاسیات کا تعلیم ہوں پڑھاتا بھی رہا ہوں یونیورسٹی میں سیاسیات تو میں اس حوالے سے جب ہم مختلف نظاموں کا کمپیریزن کرتے ہیں ایک ہوتا ہے جو آپ نے اس کا ذکر دیکھا کہ نظریات نظریاتی جانگ یا نظریات کا کنفلکٹ وہ تو دائرہ ہے کہ پورا ویسٹ کیپٹلیسٹ ہے اور اگر چین میں دیکھیں تو وہاں چین کے جو اپنی خصوصیات کے حامل سوشلزم ہے یہ تو وہ نظریات کی بات آگی کہ نظری طور پہ آپ کہاں کھڑیں ایک کیپٹلیس سوسائٹی ہے ایک موڈریٹلی پروسپرس سوسائٹی ہے جو تھرو چینیز کریکٹر سوشلزم سے نکلی یہ نظریات تھی اب ڈیموکرسی کیا ہے ڈیموکرسی is a system of ڈیلیورنس and گورننس کہ آپ کا ایک نظریہ ہے سرمایہ داری آپ نے سرمایہ داری نظریہ کے تحت آپ نے کام کرنا ہے اور اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے وہ آپ جمہوریت اپنے موڈل کی جمہوریت کے ذریعے کرتے ہیں چین نے اپنے سوشلز جو معیشت کا ایجنڈا ہے یا جو انہوں نے اپنے لئے ایک پنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح پروگرس کرنا ہے وہ انہوں نے اپنے نظام کے ساتھ ڈیلیور کرنا ہے جو ان کا جس کو وہ عمامی جمہوریت کہتے ہیں اور جس کا مہور اور فاکس لوگ ہیں اور وہ صرف ایک دفعہ نہیں کہ ووٹ دے دیا اور بات ختم ہوگی ووٹ دینے سے لے کے مختلف مدارج میں ہم بتاؤں گا کہ وہاں پہ چین میں دیموکرسی کیسے فنکشن کرتی ہے ویسپ کا چونکہ لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں پاتھ لیکن ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تنظلی اگر یورپ کا ایک تنگ ٹینک کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں تنظلی آ رہی ہے ڈیموکرٹک ویلیوز میں اس کو انہوں نے کوٹ کیا کہ وہاں شہری ازادییں کرٹیل ہو گئی ہیں شہری ازادییں جب کرٹیل ہوتی ہیں تو وہ جو آپ نے ذکر کیا ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومن رائٹس سٹینڈر پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے اب بھلے جمہوریت کی وہ کانفرنس کریں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اچھا مل بیٹھیں ایک مل بیٹھنا ایک اچھی بات اور خود جیسے امریکن فورن آفیس سے بھی یہ وضاعت آئی ہے کہ ہم کسی قسم کا کسی کے خلاف اپنا برینڈ یا موڈل نہیں بیچنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ملک بیٹھیں اب وہاں یہ سو سے زیادہ جو ملک بیٹھیں گے کسی کے پاس بھی وہ برینڈ نہیں ہے جو امریکہ کا برینڈ ہے سوائے کسی حد تک تھوڑا سا اگر یہ ریفلیکٹ کرتا ہوگا تو فلپین کے پریزیڈنشل سسٹم ہے کیونکہ وہاں وہاں ہوگا باقی جتنے مالک انتیش کے علاوہ جس کا آپ ذکر کریں وہاں پہ ڈیموکریسی اس طرح نہیں ہے خود یورپ میں اور برطانیہ میں وہ جمہوریت کا موڈل نہیں ہے جو امریکہ میں کیونکہ وہاں تو پریزیڈنشل سسٹم ہے وہاں تو ایک شخص کو ووٹ دے کے پورے بولک کا مالک بنا دیتے ہیں اور اس کو ویٹو پاور ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی ایرون کر سکتا ہے یعنی ویٹو کر سکتا ہے پارلیمنٹ کے فیصلے جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ اس سسٹم کی کمزوری ہیں اور جو میں انسٹیٹوٹ کی بات کروں انہوں نے بھی انہی پیرامیٹرز پہ دیکھا کہ کہاں کہاں تنزلیوک تو شہری ازادییں کٹیل ہونا پھر وہاں کے سسٹم کے اندر پھر آپ وہاں دیکھیں ریسیزم بہت زیادہ وہ بھی جمہوریت کی نفی ہے پھر آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے جمہوریت کیا ہے جمہوریت ایک ایسا نظام نظام یہ طرز حکومت ہے جو ڈیلیور کرتا ہے کیونکہ جمہوریت کی تو تاریف سٹینڈر تاریف یہ کرتے ہیں گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل تو اس سٹینڈر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس ڈیفنیشن پہ چین کی جمہوریت اس لیے قریب تر ہے کیونکہ وہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے دیلیور کیا ہے نہیں گورنمنٹ آف دی پیپل فار دی پیپل بائی دی پیپل بائی دی پیپل یہ ہے کہ ان کا ایک سسٹم آف الیکشن ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے پھر انہوں نے اپنی جمہوریت کا جو موڈل ہے وہ بڑا وائبرٹ ہے جس کو ہم وسیل بنیاد کہا دیں صرف وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ آئیں جب بھی ایک ٹائم پیریڈ چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے آپ آئیں ایک شخص کو چون لیں اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیں اور جو جتنے نمائند ہیں ان کو چون لیں اور پھر ان کو چھوڑ دیں اس کے بعد وہ اگلے الیکشن میں آپ کو نظر آئیں یہ تو وہ سسٹم ہے جس کی بات کرتے ہیں یورپ میں پارلیمنٹری ہے وہاں پریزیڈنٹ نہیں ہوتا بلکہ پارلیمنٹ فنکشن کرتی ہے تو اسی طرح باقی جو ملک ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہاں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے کی جمہوریت سے ہیں اور ڈیفرنٹ لیولز ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایک اس طرح کا نظر ہے نہیں جیسے کیپٹلزم کومنزم یا کوئی جو معاشی نظام ہے دنیا میں وہ نظریہ کے طور پر آتے ہیں کہ معیشت کیسی ہوگی کیپٹلزت ہوگی مربوط معیشت ہوگی یعنی مخلوط معیشت ہوگی یعنی اور یہ سوشلسٹ معیشت ہوگی یہ وہ نظر ہے لیکن جو گورننس ہوگی وہ کیسے چلے گی اس کے لیے جمہوریت کا ایک موڈل ہے اور جمہوریت کا موڈل یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک ملک چین جیسا جو دنیا کی اتنی بڑی عبادی پر مشمل ہے اور پانچ لاکھ تین ہزار ویلیجز ایڈمیسٹریٹیو یونٹ ہیں گاؤں کی حد تک جو ایڈمیسٹریٹیو یونٹ ہے یعنی بلدیاتی وہ ہیں اور شہروں میں ایک لاکھ بارہ ہزار کمیونٹی سینٹرز ہیں جو گورننس کا ڈائریکٹ حصہ ناظرین ساتھ دیجئے گا ناظرین بات ہم کر رہے تھے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کر دیں آپ ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہاں پہ دہی علاقوں کے حوالے سے بھی اور پھر اربن ایری ایس کا بھی آپ نے بتایا جو کانسلز ہیں اور کمیٹیز جو ہیں وہ بنی ہوئیں وہ سارا انپورٹ اس میں دیتی ہیں اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ وبا تھی ہے بھی کوویڈ نائنٹین کی وبا جس سے ساری دنیا جو ہے اس سے متاثر ہوئی ہے اور ابھی بھی ایک نئی جو ویرینٹ جو آیا ہوا ہے اومیکرون اس نے بھی وقتہ ڈالا ہوا ہے وبا کے تناظر میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے چین نے ڈیلیور کیا ہے پھر اس کے علاوہ اپنے ان حالیت چند برسوں میں اس نے لگ بگ اسی کروڑ کے قریب آبادی جو ہے اس کو خطے غربت سے نکال کے ان کا میار زندگی جو ہے بہتر کیا ہے تو وہ کیا جسے کہتے ہیں کہ فیکٹس جو ہیں وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں وہ صرف گلی باتی نہیں کم بڑھ رہے ہیں فیکٹس کچھ اور ہیں آپ سچاہوں فیجیے فیکٹس تو دیکھیں بالکو کلیر ہیں آپ نے غربت کے خاتنے کی بات کی ہے چین نے ایک سسٹین پلان کے تحت کیونکہ وہاں پہ جمہوریت کب میں نے جیسے عرض کیا چینی ڈیموکریٹک موڈل میں پیپل سینٹری کے ہو یعنی عوام کی مرکزیت وہ لفظ اگر ہم اس کو اردو ترجمہ کریں چینی اس سے جو ان کے لٹریچر ہے پولٹیکل لٹریچر تو اس کو کہتے ہیں کہ عوامی جمہوریت یا عوامی مرکزیت کی حامل جمہوریت وہ اس کو کہتے ہی یہی ہیں اچھا وہ شروع کیسے ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جتنی پولٹیکل ٹریننگ وہاں ہوتی ہے کارکونوں کے لیول پہ مثلا آپ کارکون کے طور پہ جوائن کرتے ہیں پولٹیکل پارٹیز ایک تو کومیونس پارٹی ہے آٹھ اور پولٹیکل پارٹیز ہیں وہاں لیکن چونکہ کومیونس پارٹیز سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہاں پہ اس پارٹی کا اقتدار ہے یہ انقلاب لے کے آیا اور پورا جب انقلاب آیا اس کے بعد سے جتنے سسٹم ڈیولپ ہوئے وہ یہی عوامی مرکزیت کا جو کونسپٹ ہے اس کو لے کے یعنی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ گومنٹ آف دی کومیونس پارٹی اینی کومیونس پارٹی وہ سمجھی یہ جاتی ہے کہ عوامی مرکزیت کی حامل حکومت ہوگی کیونکہ کوئی بھی جو کونسپٹ آپ دیکھیں نا کومیونس بینیفیسٹ ہو جو ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کومیونس پارٹی کی یعنی فارمیشن کیا ہوتی ہے اس میں آپ کو مزدور کسان اسازہ انٹیلیکچول ڈاکٹر ہر لیول کے جتنے لوگ ہیں وہ پارٹی میں آ سکتے ہیں پارٹی کے ممبر بنتے ہیں پھر پارٹی کا ایک کیڑھر ہے یعنی پارٹی کے الیکشن کی بات کروں پارٹی میں نچلی سطح سے منتقب ہوتے ہوتے آپ ٹاپ کی جو اوپر پوزیشن یعنی آپ سٹی لیول پر سدر شیلی بھی نیچے سے آئے ہیں یونٹس آئے ہیں پارٹی کے پارٹی کے ظاہر ہے یہ ممبر تھے ممبر سے سدر تک بنے اور پولٹ بیرو کے بھی جو اس وقت اہم رکن ہیں وہ بھی سارے اس پروسس سے ہو کے آتے ہیں یہ پولٹیکل پروسس لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں جمہوریت کمپلیٹ ہے ایک پارٹی میں جمہوریت آگئی تو جمہوریت ہے میں اب تھوڑا سا گورنس کی طرف آتا ہوں چین میں گورنس کا جو میکنیز ہے میں ڈیموکرٹک گورنس کا وہاں پہ مختلف لیبل پہ کانگریسز ہوتی ہیں پیپلز کانگریس یہاں ہم ہر سال سنتے ہیں نیشنل پیپل کانگریس وہ ان کی نیشنل پارلمنٹ ہے جس کے ہر سال اجلاس ہوتے ہیں جس میں وہ ساری لاو میکنگ سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی وہ تو چین دن ملتی ہیں دراصل وہ نیچے کی سطح پہ یعنی ٹاؤن کے سطح سے لے کے اوپر تک جتنے بھی پیپلز کانگریسز ہوتی ہیں وہ سارے سال میں جتنا سارا سال کام کر کے اس کے بعد اور ان سب کو اختیار ہوتا ہے کیا اختیار ہوتا ہے وہ کانون سازی کرتی ہیں کانون سازی میں مشاورت ان کی ہوتی ہے حصہ لیتے ہیں پھر وہ جو افسران ہیں ان کی تائیناتی یا ان کو برخواست کرنے کا طریقہ یا ان کی نگرانی کا طریقہ وہ سارا وہاں پہ وہ الیکٹڈ ہوگی پیپلز کانگریسز آر الیکٹڈ اس کے جو نمائندے آتے ہیں مثلا آپ سمجھیں کہ جیسے ہمارے بلدہ آتی ہے الیکٹڈ ڈسٹرک کوئی گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ ڈسٹرک لیول کی پیپلز کانگریس ہوگی ڈسٹرک لیول کی اسمبلی ہوگی پارلیمنٹ ہوگی ہمارے عام لفظوں ہیں وہ سارے الیکٹڈ ہوتے ہیں نیچے اس کے بعد وہ کام کر رہے ہیں اب وہاں کی ڈموکریٹک موڈل میں ایک تو یہ ہے کہ الیکٹڈ پیپل کانگریسز کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو میں نے بتایا کہ سارے اختیارات ہوتے ہیں مالیاتی اختیارات ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پیپلز کانگریسز ہیں آگے گریجویٹ کرتے ہیں یہاں کے لوگ وہ ڈسٹرک سے پھر ووٹ کر کے اوپر جاتے ہیں اوپر سے نیشنل کانگریس تک ایک پورا پروسس ہوتا ہے ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں الیکٹرال موڈل یعنی الیکشن کے ذریعے انتخابی عمل کے ذریعے دیموکریٹنگ موڈل اس موڈل میں ایک ایک چیز کو اور اضافہ کیا گیا جو میں سمجھتا ہوں ان کا جو کونسپٹ ہے عوامی سطح پر اس کو لے جانے کا اس میں بڑی ایک اہمیت حامل کا حامل ہے وہ الیکٹرال کے ساتھ ہے کنسلٹیٹیو پروسس وہ بھی کنسلٹیٹیو پروسس جو ہے سائیڈ بائی سائیڈ نیشنل پیپلز کانگریس کے چلتا اور وہ بھی نیشنل نیول پر جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم پہلے پروگرام کرتے تھے وہاں دو بڑے جلاسوں کا ذکر ہوتا ہے جو انول ہوتے ہیں ایک پروسس ہوتا ہے الیکٹرال پروسس کے ذریعے آئی وی کانگریس جس کو ہم نیشنل کانگریس یا پارلیمنٹ کہتے ہیں چینی پارلیمنٹ کہتے ہیں دوسرا ایڈوائزر کی کانسل ہے وہ ایڈوائزر کی کانسل بھی نیچے تک بھی ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ماہرین رکھے جاتے ہیں ہر شعبے کے جو ظاہر ہے کہ الیکٹرال پروسس میں نہیں آتے لگن اب آپ دیکھیں نا کہ جب الیکٹرال پروسس میں لوگ آتے ضرور نہیں کہ وہ بڑے اکانومسٹ ہوں ضرور نہیں کہ وہ انوائرمنٹلسٹ ہوں ضرور نہیں کہ وہ انرڈی سیکیورٹی کو سمجھتے ہوں وہ کاربن امیشن کے معاملات کو سمجھتے ہوں یہ ماہرین کی کانسل ہوتی ہیں جو مقامی سطح پہ بھی الیکٹرال ممبران کے ساتھ مل کے فیصلہ سازی کرتے ہیں اور اوپر کی سطح اور نیشنل سطح پہ بڑی تعداد میں ایڈوائزرز ہوتے ہیں چونکہ چھوٹی پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چونکہ الیکٹر نہیں ہو پاتے ہیں ظاہر ہے ان کی اتنی میمبرشپ نہیں ہے ان کو اگنور نہیں کیا گیا چینی ڈیموکرسی کے موڈل میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے کی ہیں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کی کوڈینیشن کا پرمنل سسٹم موجود ہے جو پارٹیاں الیکٹ نہیں ہو سکتی پیپلز کانگریسز میں ان کو وہ کنسلٹیٹیو پروسس کے ذریعے ان رکھتے ہیں ان کی بات بھی سنید ان کی بات سنید اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے اس پورے جو بھی پروسسس پہ ہم نے کیا ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا چونکہ وقت اتنا ہے نہیں ہے تھوڑا سا ہم کمپیریزن میرے نزدیک ویسے کمپیریزن بنتا نہیں ہے کیونکہ ایپل اور اورنجز کو مکس تو آپ کرنی سکتے وہ نظام کچھ اور ہے یہ نظام کچھ اور ہے لیکن تھوڑا سا ہم ڈیلیورنس کی بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں ہوئیں ابھی میں ذکر بھی جیسے کر رہا تھا کہ کوویڈ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے چین نے ڈیلیور کیا نہ صرف اپنے ہاں ڈیلیور کیا دنیا کے لیے ایک موڈل بھی پیش کیا ویراز ہمیں ویسٹ اور خاص طور پر امریکہ جو ہے اس سارے تناظر میں پولٹکس کرتا نظر آیا میں چاہوں گا کہ جب آپ بھی یہ بات کریں کہ فار دا پیپل بائی دا پیپل والی بات جب ہوتی ہے تو یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے ویسٹ اور خاص طور پر امریکن ڈیموکرسی جو ہے اب اگر ڈیلیورنس پر دیکھیں تین پوائنٹ بڑے ہیں ہمیں چینی ڈیموکرسی نے جو ڈیلیور کیا ہے لوگوں کے لیے ایک تو آپ کو بتا کہ چین میں بہت بڑے پیمانے بہت غربت تھی ابھی آپ نے بتایا کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو خطر غربت سے نکال کے لے کے آئے ہیں پھر کووڈ میں جو ریسپانس رہا وہاں پہ بھی جو مقامی سطح کے جو میں نے کہا کہ پانچ لاکھ تین ہزار دیاد کی سطح پہ اور ایک لاکھ بارہ ہزار آربن سینٹر اور نہ صرف کووڈ اس سے پہلے اور جو امرجنسیز آئی وہ بھی ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا چین نے ایک موڈریٹلی پروسپر سوسائٹی کا جو کونسپت تھا اس کو عملی جامع پہنایا اور جو انہوں نے ٹارگٹ رکھے تھے ایس ڈی جی ٹونٹی تھرٹی کے لیے وہ انہوں نے دس سال پہلے وقت سے پہلے پورے کر لیے یہ وہ ڈیلیورنس ہے اگر وہاں جمہوریت نہ ہوتی اور لوگوں کو کسی قسم کا کوئی اس میں حصہ نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا کیونکہ چند لیڈر یا جن کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ تو اکیلے ڈیلیور نہیں کر سکتے بلکہ ٹھیک ڈوٹ ساب ایک بریک پہ جانا جب بریک سے واپس آتے ہیں تو چاہوں گا کہ تھوڑی سی جو امریکن سسٹم میں جو ڈیلیورنس ہے وہ تھوڑی سی اس پہ بھی جی ویلکم بیک اور پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے طرز حکومت کی طرز حکمرانی کی جمہوریت کی انسانی حقوق سے متعلق جو میار وضع کر رکھے ہیں امریکہ نے بیسے بڑی دلچسپ بات ہے ڈوٹ ساب آپ بھی آپ سے بھی میں سپین پوٹ چاہوں گا یہ ابھی انسانی حقوق کی بات ہم نے کی ایک تحریک اٹھی تھی بلیک لائیوز میٹر وہ کہاں سے میٹر ہوئی چل رہی ہے تو وہ کہاں سے اٹھی اور جب یہ ابھی میں پسلے دونوں دیکھ رہا تھا ان کے جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا ایک مذہبی آزادی کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ شائع کیا کرتا ہے اس میں بتا تھا جی فلاں ملک میں مذہبی آزادی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اس میں نہ تو ٹرمپ حکومت کے دور میں بھارت کا نام تھا اس میں کہ جی اس کو بھی شامل کیا جائے انہوں نے نہیں شامل کیا ابھی بھی جو ان کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ بھارت کو شامل کیا جائے وہاں پہ انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی صورتحال برکل ٹھیک نہیں لیکن انٹونی بلنکن نے اس کو اس رپورٹ سے منحہ کر دیا نکال دیا اس کو جبکہ وہ ہر دوسرے دن سنگھ کیا آنگے مسلمان آہ مر گئے بڑھ باد ہو گئے تو وہ یہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے ان کے اپنے ملک میں کیا اسلاموفویہ کیا ہے وہ کیوں اسلام کے خلاف یعنی وہ تو یہ کونسی دموکرسی اسلام بھی تو ایک ریلیجن ہے نا جی پیس کا ریلیجن ہے یہ صرف ہم نہیں کہتے پریکٹیکلی یعنی اس پہ بڑی سینٹیفک مکالے لکھے جا جاتے تو پھر وہ میلائن کرنے کی طرف کیوں آتے ہیں اب وہاں پہ مسلمان کتنی تعداد میں ان کو دسکرمنیٹ کرتے ہیں پھر نسل کی بنیاد پہ ایشین افریکن ان کی ڈیوائیڈ ہے وہ آپ نے بلیک لائف میٹرز کا ذکر کیا وہ مومنٹ ہے وہاں پہ جو ان جسٹسز ہیں اور جو ان ایکوالیٹی ہے وہ بڑی تیزی سے بڑی معاشرے میں جو ایس کمپیٹ جو چینی دیموکرٹک موڈل ہے انہوں نے ان ایکوالیٹی ختم کی غربت ختم کی اور پراسپریس سوسائٹی کی طرف گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا ہم نے یہی نہیں ٹھائر جانا کہ چین کو ایک پراسپریس سوسائٹی بنانا ہے ہم نے ہم نصیب معاشرے کے صور کے ساتھ دنیا میں بھی ترقی کے سمرات کو لے جانا ہے دوسری طرف ہم موڈل آ جائیں وہاں پہ کیا تھا ہم ایزے پولٹیکل سائنس سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کا جو موڈل ہے وہ کیا ہے وہاں پہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بھی کسی پارٹی کا candidate بنتا ہے presidential یا vice president اس کے ساتھ وہ نیچے ان کی پارٹی کی primary سے پارٹی کے اندر بھی election ہو کے ایک تو وہی process جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بھی پارٹی کا communist پارٹی کے اندر بھی process چلتا ہے اور پھر elected process چلتا ہے پارٹی سے ہو کے آتے ہیں اس کے بعد جو election ہوتا ہے وہ کیا ہے election in US democracy یا western democracy یا جو یا democratic country جو ان کو کسی طرح model بنا کے کرتے ہیں وہاں پہ politics کیا ہے وہاں پہ democracy کیا ہے وہاں پہ democracy is predominantly seen from the lens of money یعنی سادہ لفظوں میں جمہوریت پیسے دی گئے ہیں پیسے دی گئے ہیں نہیں تو سار ابھی دیکھیں نا جب ڈانالڈ ٹرم جو تھے وہ تو کوئی نیچے کے level سے politically نہیں آئے نہیں اچانک وہ پیسہ تھا اور پھر اس کے ساتھ پیسے والی لابی تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ industrial military complex وہ ایک بہت بڑی لابی ہے اپنا اصلاح بیچنے کے لیے دنیا میں conflict جاری رکھنے کے لیے یہ کوئی propaganda کی بات نہیں ہے یہ factual بات ہے کہ lobbying is a legal process in US lobby firms ہوتی ہیں کوئی بھی جس نے election میں آنا یا campaign کرانا اس کے پاس پاسے ہیں lobby firm کو پاسے دے وہ اس party کو influence لنچ کرے گا کیونکہ دو ہی party ہیں جیسے چین میں ایک party بڑی ہے 8 چھوٹی یہاں ہیں دو بڑی party باقی چھوٹے چھوٹی ہیں لیکن اصل میں تو وہاں two party system تو lobby کیا کرتی ہیں جیسے آپ نے ٹرم کا ذکر کیا lobby کام کرتی ہیں پھر party کے اندر اس کی candidature کو strong کرنے کے لیے یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی پھر جب voters کی بات آتی اب آپ دیکھا ہیں کہ بڑی بڑی election campaigns ہوتی ہیں election campaign میں کیا ہوتا fundraising campaigning ہوتی ہے بڑے پیمانے پیسہ جمع کیا جاتا ہے اس پیسے سے election لڑا جاتا ہے اور جو voter ہے اس کو mobilize کیا جاتا ہے بڑے بڑے وعدے بھی کیا جاتے ہیں لیکن end پہ آپ نے دیکھا پچھلے کم از کم 5-6 election تو آپ نے بھی دیکھ چلو ہم نے تھوڑے زیادہ دیکھ لیے ان سے ان میں نتیجہ تن کیا ہوا کیا وہ society prosperity کی طرف گئی جو تو انہوں نے پہلے سے establish کیا ہوا وہ تو ظاہرہ موجود ہے ظاہرہ کہ وہ بہت بڑی developed society ہے وہاں پہ per capita income already ہے نہیں ان کے تو چلیں 200 سال سے زیادہ پورا industrialization ہے وہ ہے لیکن کیا اس کے بعد آج جو میارات ہیں اس کے مطابق اب ان کے foreign reserve جو ہیں کیا وہ اس level پہ ہیں کہ آگے کتنا compete کر سکیں ایک ratio میں بتا رہا ہوں کہ جس وقت چین کے پات 7 کی ratio تھی foreign exchange میں exact figures نہیں بتا رہا کہ ابھی یہ خود ایک امریکن ادارے کی report ہے اور آپ 45 پہ تھے اس کے مونی تو یہ تاکہ ہمارے جو ہمیں دیکھ رہے سن رہے ان کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا ہی سے ایک اکانومی آتی وہ اکانومی کیسے ڈیلیور کر رہی ہے unless people are not part of the economy اور آپ کی اکانومی اس لئے کام نہیں کر رہی کیا آپ کے ساتھ لوگوں کا process کیونکہ پہلی بات ہے دو پارٹی آپ مارجنال جیت کیونکہ وہ ڈیوائیڈ ہے یعنی وہاں پہ اگر اگر امریکن society میں جائیں it's a fact not propaganda وہاں آپ پوچھیں گے are you democrat or republican یعنی آپ کی شناکت یہ ہے جو بری بات نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے اگر political process چلانا پہ جو ایسی communities ہیں جو poverty ریڈ ہیں کیا ان کو اٹھا سکا کیا ابھی تک جو ریڈ ڈین میں نے وہ لاکہ وزیٹ کی ہیں وہ ابھی تک اسی طرح رہتے ہیں جیسے پہلے زبانے میں رہتے ہیں سر ہوملیس کی تک ہوملیس کا پہنچ گئی ہوملیس کا دیکھ لیں چیپ لیبر کا کونسپٹ ہے دوسرے ملکوں سے لوگ لا کے چیپ لیبر لینے کا کونسپٹ کیا وہ سوسائٹی اس طرح ڈیلیور کر پائی ہے پھر دوسری بات یہ کہ آپ کرزوں کی بات دیکھ لیں آپ وار لڑتے ہیں اتنا بڑا آپ کی اکانومی میں کرزہ آ جاتے اگر دیموکرسی صحیح فنکشن کر رہی ہو کوئی بھی موڈل ہو چاہے وہ امریکن موڈل ہو ویسٹر ہو یہ چینیز ہو دیموکرسی کو جج کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کیلئے کیا کر پا رہی ہے اب آپ نے ذکر کے کوویڈ کا کوویڈ کی مثال لے لیں کوویڈ میں ویسٹ اور امریکہ کی جو ڈیموکرسی ہیں اس نے کس طرح اپنے لوگوں کو بچانے کیلئے کیا کیا دوسری طرف چینی موڈل ہے جو پانچ سو پانچ لاک تین ہزار گاؤں سے شروع ہوتا ہے اور اوپر تک اربان سینٹر کو بھی ڈال دیں وہاں ایک ایک village جو ہے کاؤنٹ ہو رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ریشو ہے آپ نے دیکھا ڈیتھ ٹال ادھر کیا تھی وہاں کیا تھی پہلے چار مہینے دک آپ لوگوں کو ڈیٹرچن جب پہلاتے رہے سینٹر بات کرو کہ آپ ایک hypothetically جاتے ہیں ایک system آپ on ground دیکھتے وہ function کر رہا ہے پھر چونکہ جیسے میں نے پہل ارس کہ آپ کی نظریاتی اختلاف کہیں اور ہے وہ آپ کے capitalist approach اور socialist approach ہے لیکن آپ competition کرنا چاہتے ہیں دوسرے طریقے سے آپ governance کو ڈھال بنا گئے کہ دیکھ رہے ہیں مختصر میں جاننا چاہوں گا کہ یہ اس طرح کی conference summit اور لوگوں کو بلا کے کہیں امریکہ جو ایک اپنا اس کی global leadership کا رول تھا اس سے وہ کافی حد تک نکل چکا ہو ایسا تو نہیں کہ وہ واپس اس کے لئے آنے کے لئے یہ بھی بلکو ٹھیک ہے باقی تین شکریہ اس میں کوئی بری بات نہیں کیونکہ ہر ملک کے مفادہ آپ ملکوں سے ملیں یہ بھی کوئی بری بات نہیں کہ آپ بلا رہے ہیں لیکن اس آر میں آپ اگر آپ اپنی اس isolation کو ختم کرنے کے لئے کسی دوسرے کو target کرنا چاہ رہے ہیں targeting بری بری بات ہے آپ جہاں بھی relationship جو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو ڈیل ڈیموکریسی کہیں گولڈن ڈیموکریسی کہیں لیکن وہ لوگوں سے کسی کام دنی برکر ٹھیک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری اور آپ کے وقت کا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی بات کا اختتام کی بات وہی ہے کہ جس نظام سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس خطے کے اس ملک کے بسنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے ان کا میارے زندگی طرز زندگی ان کا مستقبل سیکیور ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے وہی طرز حکمرانی جو ہے یا طرز حکومت ہے وہی وہاں کے لیے ٹھیک رہتا ہے باقی بڑے بلند و بانگ دعوے کرنے سے اور ایسے بلند اخلاقی اقدار وضع کر دینے سے کہ یہ اقدار ہوں گی اور اس پہ آپ عمل نہ کر شکیں خود اس پہ عمل نہ کر شکیں تو اس یارڈ سٹک سے آپ سب کے لیے معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے اپنا خیال رکھے گا میرا خیال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے پروگرام سے پکچر تھوڑی سی واضح ہو گئی ہوگی آپ سے پھر یہیں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ